محترم سلیم بیک صاحب، سعید بھائی، غنی بھائی، وسیم اکرم اور منجز اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ داران جائے بھیم، جائے میم بس ایک بات کہنا ہے آج منجز اتحاد المسلمین کے امیدوار آپ کے غلی کچھے میں آئے ہیں اور ایک کارلر بیٹنگ آپ لوگ میں منفقیت کی گئی ہے دیکھیں منجز اتحاد المسلمین ہندوستان کی ایک وارد یہ ایک سیکولر پارٹی ہے سب سے پہلے ہیدر آباد کارپیشن میں منجز اتحاد المسلمین کے جو سیٹٹ سیٹس آئے تھے سب سے زیادہ کانسلرز منجز اتحاد المسلمین کے منتقی ہوئے تھے تو ہیدر آباد کی تاریخ میں ایسی نظیر نہیں ملتی کہ ملک کی آزادی سے لے کے آج تک پانچ سال میں منجز اتحاد المسلمین کے پانچ میر تھے اور ہندوستان کی تاریخ میں کہیں کوئی شہر میں تین میر جو دلید بھائیوں کو منجز اتحاد المسلمین کے صدر سلطان صلی اللہ علیہ وسی علی رحمہ نے بنایا تھا سب سے پہلے پرکاش راو صاحب کو میر بنایا تھا اس کے بعد عام فلی جوٹیہ صاحب کو میر بنایا تھا پھر پیر ستنارین صاحب کو میر بنا کے یہ بتایا تھا کہ میں 1966 کی بات کر رہا ہوں 1986 کی بات کر رہا ہوں کہ منجز اتحاد المسلمین نے تین دلید بھائیوں کو میر بنا کر یہ بتایا تھا ہندوستان کے لوگوں کو کہ منجز اتحاد المسلمین سکر ہے دلید کے جو مسائل ہے ہمارے بھی وہی مسائل ہے ہم بھی پسمندہ ہے وہ بھی پسمندہ ہے ہماری بھی تعلیمی پسمندگی ہے ہمارے ایریوں میں بھی ڈولپ مینڈ نہیں ہے یہاں کی بستیوں میں یہاں کی گلی کچھوں میں بھی ڈولپ مینڈ نہیں ہے بلکہ ایک لائٹ نہیں ہے گلی کے اندر چھوڑے چھوڑے معصوم بچے جا رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر اگر آپ کو یہ گلی یہ محلے میں اس ایریے میں اور دھولیا میں اگر ڈولپ مینڈ لانا ہے تو پھر آپ ڈاکٹر فاروق صاحب کو ایک 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 اوٹ دیجئے ایک کس تاریخ کے دن انشاءاللہ ریزلٹ تو ایک چوبیس کے دن آئے گا جب تمام میرے دلی بھائی جب نکلیں گے میری بہینے جب نکل کے اوٹ دیں گے میں سمجھتا ہوں کہ کس تاریخ کے دن ایک ایک اوٹ کا استعمال جس کا ایمکی آزی نشان پتنگ ہے پتنگ کو اوٹ دیجئے ڈاکٹر فاروق صاحب کو منتقیب کیجئے اور دھولیا شہر میں جو اب تک ہمارے جو ڈولپ مینڈ کے کام رکے ہوئے ہیں انشاءاللہ یہاں پر ایک بڑی تیدات میں کام ہوں گے یہاں پر اور بھو سارا یہاں ڈولپ مینڈ آئے گا شکریہ